امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف سیکھیں تو اللہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھتا ہے اور دس برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم سبق نمبر دو اللہ تعالیٰ قرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور رد اس ریت کے ذرے کو کہا جاتا ہے جو عموماً سہرہ میں پئی جاتی ہے ریت اور مٹی میں ایک فرق ہے مٹی کے اگر ذرات کو الگ الگ کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہوتے لیکن ذرات کے ذرات کو اگر الگ الگ کرنا چاہیں تو وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں ایک ایک ذرہ الگ الگ ہو جاتا ہے تو پرودگار چاہتا ہے کہ قرآنِ مجید کی اس طرح سے تلاوت کی جائے کہ ہر حرف اور ہر لذف کو اس کے قواعد اس کی تجوید اور اس کے مخارج کے ساتھ الگ الگ پڑھا جائے عموماً جب ہم ترتیل سے پڑھیں گے تو ترتیل کا مطلب کیا ہے یعنی تجوید سے پڑھنا اور تجوید سے پڑھنے کے لئے پہلے ہمیں اپنی غلطیاں معلوم ہونی چاہیے کہ جب ہم قرآنِ مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تو ہم سے کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں عموماً قرآنِ مجید کی تلاوت کرتے وقت جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں خلافِ تجوید یا بے قائدہ پڑھنے کو تجوید کی زبان میں یا عربی زبان میں لحن کہا جاتا ہے اور لحن کا مطلب ہے غلطی اور یہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک کو کہا جاتا ہے لحنِ جلی اور ایک کو کہا جاتا ہے لحنِ خفی لحنِ جلی یعنی ظاہری غلطی یعنی اس میں عام شخص جو قرآنِ مجید کو تھوڑا بہت سیکھا ہوا ہے اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پڑھنے والا یہاں پر غلطی کر رہا ہے اور عموماً یہ آٹھ قسم کی غلطیاں ہیں جو لحنِ جلی میں کی جاتی ہیں اور لحنِ جلی کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے سب سے پہلی غلطی کیا ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا مثال کے طور پر قولہ قول دو نکتے والا اس کی جگہ قوف کو باریت پڑھ دینا قاف کے ساتھ پڑھ دینا کالا تو یہ نہ صرف یہ کہ حرف بھی ختم ہو جائے گا بلکہ معنی بھی چینج ہو جاتا ہے اسی طرح اصا سواد کے ساتھ اصا سین کے ساتھ اصا پڑھ دینا اصا تو یہ غلط ہو جائے گا اسی طرح الحمدو الحمدو کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں حمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں لیکن اس الحمدو کو ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا ہا دو چشمی الحمدو تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے تمام برائیاں دوسرے نمبر پر جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ ہے حرقات کی غلطی یعنی زیر زبر پیش میں غلطی کر دینا زیر کی جگہ زبر پڑھ دینا زبر کی جگہ زیر پڑھ دینا یا زبر کی جگہ پیش پڑھ دینا پیش کی جگہ زبر پڑھ دینا جیسے انعمتا انعمتا اس کا معنی کیا ہے پورا فاطحہ میں ہم کہتے ہیں کہ پروہ دگا تو نے جو نعمتیں نازل کی اس کو پڑھ دینا انعمتو یعنی میں نے جو نعمتیں نازل کی معنی میں دیکھ رہے ہیں آپ کتنا فرق پڑھ جاتا ہے اسی طرح لہذا فقبلتو ہم نے پڑھ دیا فقبلتا اور یا قومی اس کو پڑھ دیا یا قومہ تو یہ اعراب کی غلطی ہو جائے گی حرکات کی غلطی ہو جائے گی تیسرے نمبر پر جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ ہے ساکن کو متحرک کر دینا ایک لفظ ایک حرق ساکن ہے اس پہ جذم لگا ہوا ہے جذم کی جگہ ہم نے کوئی حرکت پڑھ دی زبر پڑھ دیا زیر پڑھ دیا پیش پڑھ دیا تو یہ لفظ بھی غلط ہو جائے گا اس کی مثال جیسے وَإِذَا أَنْعَمْنَا یہاں پہ میم ساکن ہے ہم نے پڑھ دیا أَنْعَمَنَا میم کو متحرک کر دیا میم پہ زبر لگا دی تو یہ غلط ہو جائے گا اسی طرح ہے اَرْجُلَكُمْ اَرْجُلَكُمْ اور را ساکن ہے ہم نے پڑھ دیا اَرْجُلَكُمْ را پہ زبر لگا دی تو یہ غلط ہو جائے گا اسی طرح لفظ ہے اَمْرِي اَمْرِي میم ساکن ہے اس کو ہم نے پڑھ دیا اَمَغِي اَمَغِي تو یہ غلط ہو جائے گا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اسی کو ہم جو ہے آگے انشاءاللہ غلطیاں بیان کریں گے اگلے سبق میں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ